نمازِ غوثیہ خود حضرت نے تعلیم فرمائی ہے بس یہ سن لو کل کا دن ہے ویسے تو آپ روز پڑھ سکتے ہو لیکن یہ غوث پاک نے ایک نماز سکھائی ہے پڑھنی اللہ کے لیے پڑھنی طریقہ غوث پاک کا فرمایا جو کسی کو جائز حاجت ہو کسی کی مراد ہو وہ دو نفل پڑے نمازِ حاجت اس کا نام ہے نمازِ غوثیہ دو رکت ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص کلولہ کتنی مرتبہ دو رکتیں پڑھنی ہیں وہی طریقہ نماز کا صرف گیارہ مرتبہ کلولہ شریف جب دو رکتیں ہو جائیں تو پھر گیارہ مرتبہ درو شریف پڑھیں کتنی مرتبہ اور بغداد کی طرف گیارہ قدم چلے کبلے کے دائیں طرف بغداد جہاں بھی گھر میں کہیں نماز پڑھو گے بلکل دائیں طرف سیدھا آپ کا موں مکہ کی طرف تھوڑا سا ترچھا کریں گے تو مدینہ کی طرف پورا دائیں طرف جائیں گے تو سمت بھی بتا دی آپ کو گیارہ قدم چلے بغداد کی طرف میرا نام پکارے یا شیخ سید عبد القادر جی لانی شیئن للا اپنی حاجت بیان کریں مجھے اللہ پر یقین ہے اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا یہ نمازِ غوثیہ کون سی نماز ہے اسے صلاة الاسرار بھی کہتے ہیں قرآن و حدیث میں اس کا وجود کہاں ہے قرآن و حدیث میں دور دور تک اس کا وجود کہیں بھی نہیں ہے یہ بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے چیزیں لکھی گئی ہیں اور بزرگوں کے ماننے والوں نے آگے ٹرانسفر کی ہیں اس کے نام سے یہ دادہ لگا لیں یعنی نمازِ غوثیہ شیخ عبد القادر جلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفا فائیو سیمنٹی ون ہجری یہ ان کی طرف منصوب ایک نماز ہے وہ کہتے ہیں تصوف کے اندر غوث ہوتے ہیں قطب ہوتے ہیں عبدال ہوتے ہیں تو وہ شیخ عبد القادر جلانی کے بارے میں ان کا عقید ہے کہ یہ غوث ہیں تو ان کی طرف ایک منصوب نماز ہے اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ نماز انہوں نے تعلیم کی ہو ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف ایک نماز منصوب کر دی جسنا کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کئی ایک چیزیں منصوب کر دی ہوئی ہیں تو جس نماز کا نام ہی نمازِ غوثیہ ہو یعنی نبی علیہ السلام کے ساڑھے پانچ سو سال بعد ایک شخص آتا ہے اور اس کے نام کے ساتھ نماز منصوب ہے تو میرے بھئی قرآن و سنت میں اس کا وجود کہاں سے ہوگا اس کی پیدایت سے بھی پانچ سو سال پہلے قرآن و سنت کنکلورڈ ہو کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کر دیا اپنی نعمت تم پر تمام کی اور اسلام کو ایزے ریلیجن تمہارے لئے پسند کیا وہ تو کنکلورڈ ہو چکا ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ نمازِ صدیقیہ، نمازِ فاروقیہ، نمازِ عثمانیہ، نمازِ علویہ بھی کوئی نہیں ہے تو نمازِ غوثیہ کا تو پھر کوئی وجود ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جو بندہ ہی پانچ سو سال بعد آ رہا ہے اس کے ساتھ چیزیں منصوب کی ہیں یہ وہی کتاب ہے بہجت الاسرار ایک کتاب ہے تو اسی میں وہ شیخ عبدالقال جنانی کا وہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے وہ لوٹا موو کرنے والا جو مارا پچھلے دنوں کلپ بھی چڑھا ہوا ہے تو اتنے مذہب کا خیز ہیں کہ پھر ہم اس طرف چل پڑیں گے اور کافی ایک عجیب و غریب واقعات لکھے میں یہ وہی کتاب ہے اسی سے یہ سلاة الاسرار بڑی یعنی رازوں والی نماز سلاة الغوثیہ بھی کہتے ہیں یہ شاہ عبدالق مدد سے دیلوی صاحب بھی یہ نماز بیان کرتے رہے ہیں میں اس نماز کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں صرف چونکہ آپ لوگوں نے پوچھ ریا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ نماز نہیں ہے یہ تو شیطنت ہے یہ نماز غوثیہ نہیں ہے یہ نماز شیطانیہ ہے یعنی یہ شیطان نے ان کو تعلیم کی ہے کہ جس میں آپ غیر اللہ کو دخل دے دیتے ہیں یہ ہمارا جو سرچ پیپر ہے نا دعا صرف اللہ ہی سے سرچ پیپر نمبر تھری اس میں نماز غوثیہ کا سنت طریقہ لکھا ہوا ہے کہتے ہیں نا گیارویں شریف دینے کا سنت طریقہ گیارویں شریف خود ہی بچاری بار ہے سنت سے تو طریقہ کہاں سے سنت ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ پھر لکھا ہوتا ہے مزارات پہ حاضری کا سنت طریقہ مزار تو ہوتے نہیں تھے نمیل اسلام کے مبارک زمانے میں کبریں تھی یہ بھی ہے جناب نماز غوثیہ کا سنت طریقہ انورٹڈ کا آماز میں سنیں اس کے پیج نمبر فور پہ میں نے نکل کیا ہے یہ فضان سنت میں بھی لکھا ہوا ہے الیاس قادری صاحب نے اور بارے شریعت میں آماز عبر علی صاحب کے جو خلیفہ خاص ہیں مفتی امجد علی صاحب بارے شریعت فقہ نفی کی انسائیکل او پیڈی ہے اس میں نماز غوثیہ کا طریقہ نفلی نمازوں میں لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں جسنا صلات الحاجات صلات التصبیح یہ سنت نمازیں ہیں تحجد کی نماز اشراق کی نماز چاش کی نماز اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھی ہے بزرگوں کی نماز بھی اور اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے لکھتے ہیں کہ حاجت پوری ہونے کے لیے صلات الاسرار بھی نہائیت ہی محصر ہے اس سے نماز غوثیہ بھی کہتے ہیں اس کی ترقیب یہ ہے کہ بعد از نماز مغرب سنت پڑھ کر دو رکت نفل پڑے اور بہتر یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکت میں گیارہ بار کل شریف پڑے کیونکہ اس تو بعد شرک بہت وڑا کرنا ہے پہلے ہی بڑی وڑی تو عیدہ زیادہ سی توعید کٹھی کر لے انورٹڈ کاما میں گیارہ بار قل ہو اللہ احد پڑے سلام کے بعد اللہ کی حمد اور سنا کرے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گیارہ بار درود و سلام ارض کرے پھر عراق کی جانب گیارہ قدم چلے یعنی پہلے قبلہ تھا خانہ کعبہ شریف اب تھوڑا سا رائٹ پہ ہو جائے تو عراق کی طرف گیارہ قدم چلنے ہیں جی کم زیادہ نہیں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ نمازِ غوثیہ پڑھنے کے لیے آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا کہ آپ نے یہ گیارمی ہے بارمی صاحب میں جا کے پڑھنی ہے پہلی صاحب میں تو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ آپ پھر عراق کی جانب تو قدم نہیں کر سکتے کیونکہ عراق جو ہے وہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیج سے کوئی نائنٹی ڈگری پہ تو نہیں ہے خانہ کعبہ شریف کے خانہ کعبہ شریف یوں ہیں تو تھوڑا سا رائٹ کی طرف ٹلٹ کریں تو عراق آ جاتا ہے پوائنٹ دگری دگری پہ ہاں اتنے ہی آلموس تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اب گیارہ قدم چلنے ہیں تو سامنے کمز کا آٹھ دس صفحے تو چاہیے چھوٹے چھوٹے قدم بھی اگر چلائیں تو آپ کو یہ نہیں اس پہ اس کو انہوں کا طریقہ لکھنا چاہیے کہ مسجد کی بارمی صاحب میں ادا کریں یہ بھی ہونا چاہیے دیکھو سیتے پڑھ لکھے بندے آنا سیتے اور چیزیں ہمیں دیکھاں گے ایک بنا نیت کار بیٹھے جو سلام پہلے گئے اوہ گیارہ قدم کسے چلا پھر انہوں پیچھے جا کے نیت تو اس میں میرے حال ہے ہم بزرگوں کے ماننے والوں کو مشورات کریں گے کہ یہ نمازِ گوزیہ کے طریقہ آپ کے بزرگوں سے تھوڑا سا اس میں کمزور ہی رہ گئے اس کی نمازِ گوزیہ کی سنتِ اور عداب میں ایک عدب اور ایڈ کر لیں کہ مسجد ایسی مسجد میں جائیں جس کی کم از کم گیارہ بارہ صفحے ہوں اس کی آخری صفح میں پھر سترہ بھی سامنے رکھنا پڑے گا کیونکہ کوئی سامنے سے گزر نہ جائے سترہ سامنے رکھیں یا کسی ستون کے پیچھے آپ پڑھیں ہاں سین میں پڑھ لیں پھر عراق کی جانب گیارہ قدم چلیں اور ہر قدم پر پڑھیں اب پڑھنا کہ آپ یعنی یہ شرکی الفاظ دیکھیں وہ کہتے ہیں گیارہ قدم چلیں اور ہر قدم پر کہیں یا غوث السقلین اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس وَا يَكَرِيمَ الطَّرَفَائِن اور اے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے آلی شان والے یعنی حسن و حسینی ہی تھے نا حضرت شیفت غازرانی اغثنی میری مدد کیجئے میری فریاد رسی کیجئے وَمْدِدْنِ اور میری مدد فرمائیے فِي قَضَاءِ حَاجَتِ اس حاجت کے پورا ہونے میں یا قاضی الحاجات اے حاجتوں کے پورا کرنے والے لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعُظِيمِ یہ سر یہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے اندر جو ختم پڑے جاتے ہیں نا اور سلسلہ قادریہ کے اندر جو ختم پڑے جاتے ہیں ان میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یہ قاضی الحاجات ان کو اسمجھ نہیں آتی ہے ایک جگہ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں دوسری جگہ وہی الفاظ شیفت غازرانی کے لیے جو فود ہو کے جا چکے ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کریں تو وہ آپ کی مدد کو پہنچیں گے اور اس طرح کی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اس پہ میں نے آیت نقل کی تھی وہ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر پانچ اور چھے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارے مَلَّا يَسْتَجِبُ الْعَلَاءِ مَلَّا يَسْتَجِبُ لَهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ جو قیامت تک اس کی بات نہیں سن سکتی وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ بلکہ وہ تو ان کے پکارنے سے خود ہی غافل ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ اور جب قیامت دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا قَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ قَافِرِينَ سر اللہ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کو آپ غائب میں مدد کے لیے دعا کے طور پر نہیں پکار سکتے یہ سچ بے پر پورا پڑھیں ہمیں نبی الاسلام نے تعلیم جو کیا یہ تو تھی نوازِ غوصیہ اب آپ وظیفہ محمدیہ سن لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الٰہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین اور یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیر اور حسب اللہ نعم الوکیل یہ تین وضائف ہیں جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا آیتِ کریمہ جو قرآن میں بھی آیا اور جامعہ ترمزی میں بھی ہے اور یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیر جامعہ ترمزی میں بھی ہے المستدرگ للحاکم میں بھی ہے حسب اللہ نعم الوکیل یہ سہی بخاری کے اندر موجود ہے سورہ عالمران میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے مور دین ون ملین لوگ دیکھ چکے ہیں مسئیبت اور پرشانی سے بچنے کے تین سنت وضائب وہ یہی میں نے وضائب بتائیں باقی جسے شوق ہے تو وہ دیکھیں اور نمازِ غوثیہ جن لوگوں نے پڑھی وی ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے وہ توبہ کرے پوراں سے پہلے اور اللہ کی طرف رجوع لائیں شیخ عبدالقال جنانی نے کہیں یہ تعلیم نہیں فرمایا بزرگوں نے لکھی ہیں بزرگ اپنے عمال کے خود جواب دیں ہمارا کوئی بزرگوں کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے ہم اسی لئے کہتے ہیں جس طرح اتنے خداوں کی جگہ ایک خدا کو مان لیں تو زندگی سکون میں آ جائے گی اسی طریقے سے سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے ایک بزرگ امامِ عاظم سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہبر مان لیں تو ساری مصیبتوں سے جان چھوٹ سے گی اگر آپ نے اب نمازِ محمدی سیکھنی ہے تو وہ اس پر سچ پیپر نمبر ایٹ ہے میرا اور مسئلہ سیونٹی اے اور بی دیکھ لیں نبی علیہ السلام نے جو نماز سکھائی ہے اس میں تو اللہ ہی اللہ ہے آپ دیکھ لیں نماز میں کوئی شرک نہیں ہے یہ سارے نعرے نورے نماز کے باہر ہیں نماز میں اول تاخر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہے نماز توحید سرابہ توحید ہے ٹھیک ہوگی؟ نزاکم اللہ خیر